سہارا سیوی پرکران پر سہارا کیو سوپ میں کنورٹ کر دیا تھا سہارا کا پیسہ سہارا گروپ کی سبھی کمپنیوں پر بیٹھائے جائے سی بی آئی جانچ اور ایڈی کی جانچ ہلو فرینڈ ویلکم بیک تو مای چینل سبھی کیو سوپ جہاں دوستو جو سہارا کی ایک اکائی ہے ان نمیشکوں کے لیے دوستو کچھ جانکاری دینے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے آئیے دوستو اس کے بارے میں ہم کچھ آپ کو بتاتے ہیں ویسے تو سہارا کی بنیاد ہی گڑ بڑ جھالے پر رکھی گئی ہے پر گد دنوں جب سہارا کے پرمک سبرترائے پر سکنجا کسا گیا تو سہارا میں سہارا کیو شاپ ایک ایسی کمپنی بنی جس میں نمیشکوں کا پیسہ کنورٹ کر دیا گیا نمیشکوں کو چھ سال میں دگنا پیسہ دینا کا موٹا لالج دے کر چپ کر دیا گیا جب اس پیسے کو لوٹانے کا نمبر آیا تو سہارا سے بھی مقدمے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہہ کر انہیں ٹرکا دیا سپریم کورٹ نے سہارا کمپنیوں میں پیسہ نکالنے پر پرتیبند لگا رکھا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کیو شاپ کے مادیم سے قریب پچھتر ہزار کروڑ کا گھوٹالہ سہارا پربندک نے کیا ہے یدی سہارا پر سی بی آئی اور ایڈی جاج بٹھائی جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے سہارا میں معاملہ بھکتان ویلم یا دیوالیا پنکا نہیں ہے بلکہ سہارا میں کرمچاریوں اور ایجنٹوں اور نویشکوں کو ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت بے عقوب بنایا جا رہا ہے معاملے کی جاج تو ہوئی نہیں معاملہ کورٹ کا چہرے میں ہی گھومتا رہا ہونا یہ چاہیئے تھا کہ معاملے کی جاج وشوشنی ایجنسیوں سے کرائی جانی تھی یہ پتا چلتا کہ کتنے لوگ پرباویت ہوئے اور کتنے روپیہ کی دھوکہ دھڑی کی گئی ہے اور کیا کیا ساجی سے رچی گئی ہیں معاملے میں جور یہاں آ کر مارا جب دو ورس پہلے سہارا کیو شعب کا بکتان تھی آ گئی اور کمپنی کے مادیم سے سبھی نویشکوں کا بکتان نہیں ہوا لوگوں نے جب پیسے کی مانگ کی تو ان سے کہا گیا کہ پیسے ملنے میں ملیں گے کیونکہ معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے ان کو بولا گیا کہ سپرم کورٹ نے سبھی کمپنیوں کے ایکاؤنٹ سیز کر دیے ہیں جس کے قارن بکتان نہیں ہو رہا ہے پھر ایک دوکہ دھڑی کے تحت نویشکوں کے ساتھ سہارا پربندک نے سریعنت رچا سہارا کیو شعب میں جو جمع کرتا کے پیسے تھے اسے پھر ایک نئی کمپنی کھول کر اس میں کنورٹ کر دیا گیا جب پھر نویشکوں کو یہ کہہ کر ٹرکایا جا رہا ہے کہ پیسہ دو سال میں ملے گا اب استطیق یہ ہے کہ سہارا کیو شعب خود کو دیوالیا گوشت کرنے پر لگی ہے ایسے میں پرشن اٹھتا ہے کہ سہارا کیو شعب کا پیسہ ہے ہی کہاں جو دیوالیا گوشت کیا جائے گا مطلب نویشکوں کو ہڑپنے کا پورا سریعنتر سہارا پربندک نے رج دیا ہے یدی سہارا کے ان کھیل کو کوٹ نے پہلے ہی سمجھ لیا ہوتا اور کسی ایجنسی سے اس کی جانچ کرالی ہوتی تو آج نویشکوں اور کرمچاریوں کا پیسہ سرکشت ہوتا یہ معاملہ قریب چھہلاک کروڑ کا ہوگا آج کل سہارا پربندک کے خلاف سڑکوں پر اترے سہارا ایجنٹوں کی مانے تو سہارا کا کنورس سسٹم ایک سسٹم نہیں بلکہ ایک ساجس کے تحت کی گئی ایک دھوکہ دڑی ہے گیا تھوک کی سال سرکار نے بتایا تھا کی سینئر فراد انیویٹیشن آفیس ایس ایف آئی او سہارا گروپ کی کمپنی سہارا کیوشپ یونک پروڈکٹ رینس لیمیٹیٹ کی جاج کر رہا ہے یہاں جاج کمپنی کے خلاف سات سو چوالی شکایتیں ملنے کے بعد شروع کی گئی تھی جگہ ظاہر ہے کہ سہارا گروپ پہلے سے ہی کیپٹل ریگولیٹر سے بھی کی جاج کا سامنا کر رہا ہے سہارا انڈیا ریال اسٹیٹ کارپریسن لیمیٹیٹ ایس آئی آئی سی سی ایل اور سہارا ہاؤسنگ انویسمنٹ کارپریسن لیمیٹیٹ ایس ایچ آئی سی ایل دوارہ جنتہ سے پیسہ جھٹانے کے معاملوں میں جاج کی جا رہی ہے دراصل سہارا کیوں کے خلاف شکایتیں ملنے کے بارے میں لوگ سبہ کا میں یہ مدہ اٹھاتا تب تاتکالین ویتمنٹری پون رادا کرشن نے یہ جانکاری دی تھی انہوں نے لکھت جواب میں بتایا تھا کہ ممبئی ریجسٹرار آف کمپنیز ایم سی اے اکیس آکڑوں کے مطابق اس کمپنی کے خلاف کل سات سو چوالی شکایتیں ملی ہیں شکایتوں پر کمپنی دوارہ پرستو دستاویزوں کی جاج کرنے کے لیے آر او سی کے نیت رت میں جاج کرنے کی سفارس کی اس کے بعد کمپنی معاملوں کے منترالے نے اکتیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ایس ایف آئی او دوارہ معاملے کی جاج کرانے کے عادیت جاری کیا تھا پر آج کی استطیق یہ ہے کہ نویشک اور ایجنٹوں کا پیسہ کے لیے سڑکوں پر اتر آئے ہیں یا دوستو یہ بڑا لیک لیکھک چران سنگھ راجپورٹ ٹرینڈ یونین لیڈر ہے سہارا سمو کے کاریہ کر رہے ہیں ان تینوں بطور سوسل ایکٹیویٹ کے ویبھن مددوں پر بے باگ طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹینیوز چینل سے دی جارہی ہے اور آپ کو یہ بتایا جارہا ہے اس ویڈیو کے مادیم سے سہارا سبروت رائے نے کس طریقے سے نیوے شکر کے پیسے کے ساتھ کھلوال کیا اور اپنی دوستو اپنی کمیاں چھپانے کے لیے پیسے کو کنورٹ پر کنورٹ کرتے چلے گئے دوستو اب یہاں پر سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کچھ یہاں پر سرکاری ویبھاگوں کی بھی کمی پائی جارہی ہے کیونکہ یہاں پر اتنے بڑے کیوں شاپ کے گھوٹالے تو نہیں کہہ سکتے کنورٹ کیا ہوا ہے گھوٹالے ہی مانا جائے گا تو اس گھوٹالے میں دوستو کوئی سی بی آئی یا کسی آئی ڈی کی جہاں دوستو ای ڈی کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اگر یہ کاروائی کی جاتی تو دوستو کیوں شاپ کے نمیشکوں کا پیسہ ہینڈ ٹو ہینڈ ملنا شروع ہو جاتا لیکن یہاں پر کچھ سرکاری تنتر کی بھی کمیت جو نمیشکوں کا پیسہ نمیشکوں تک نہیں پہنچ پا رہا اس پورے میٹر میں دوستو اس وقت نمیشک بہت پریسان ہے اور اس وقت اپنی پریسانی کو لے کر وہیں نہ جانے کتنے دھرنے پردشن کر رہے ہیں لیکن دوستو کہیں سے کہیں تک کوئی سفلتہ نہیں مل پا رہی یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جاری ہے اور اچھی جانکاری پانے کے لیے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کے ساتھ ہمارا جوائن بیٹن بھی دبائیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائے گئے یہ ایک لیٹسٹ ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو دوستو ملتا ہے فیر نیسٹ ویڈیو میں دھنی آباد جائن جائے بھارت